موسیقی ہیلو ایوریون بیلکم بیک تو مائی چینل فرینڈز میری یہ ویڈیو مورننگ سے سوٹ ہورہی ہے بریکفاسٹ ہمارا ہو چکا تھا اور پھر میں دال بنا رہی ہوں کیونکہ جب ہم بریکفاسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد دال بنا دیتے ہیں پھر واسد پیر کو چاول بنانے کو ہی رہتے ہیں اور میں یہاں پر اڑتو چنے اور مون کی مکس دال بنا رہی ہوں اور ممی اوپر والی منجل میں تھے ہم نے گہوں بھی گوئی تھی ممی اس کو پیس رہے تھے سیرہ بنانے کا کام کر رہے ہیں تو فرینڈزز دال کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ٹیماتر پیاز سب کچھ ڈالنے کے بعد دال کو بھون لیا ہے اور اب میں اس میں پانی لگا ہوئی اور پھر دکن لگانے کے بعد اس میں ساتھ آٹھ ویسل آنے دھو گی میں ابھی ہوں اور یہ دیکھو ممی نے مکسی وغیرہ سارے اوپر لے آیا ہے ممی کر رہے ہیں دیکھو پیسنے کا کام ممی بنا رہے ہیں گہوں کا سیرہ پہاڑی باس ہمیں تو سیرہ بولتے ہیں اور مجھے نے پتا بھاکی کیا بولتے ہیں ابھی تو گہوں پیسی اس کا بہت کام ہوتا چھے سات دن اس کو بھی گوکے رکھتے ہیں پھر پیستے ہیں تو جو چھلکا ہوتا ہے اسے الگ کرتے ہیں اور پانی کے ساتھ پیس کے پھر اسے برتر میں ڈال دیتے ہیں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی کیسے پرانٹس ممی نے گہوں پیس کے رکھ دی ہے برتر میں ڈال دی ہے اور ڈک دی ہے ابھی تھوڑے دیرے ایسے ہی رکھیں گے اور اس کے بعد جو نیچے کھلارا پڑھا ہوتا ہے نشان بغیرہ ممی ہم کو صاف کر رہے ہیں ایک آدھ گھنٹے بعد پھر ممی نے برتر کو تیچھا کر کے رکھا اور پھر نیچے دوسرا برتر میں چھوٹے والا تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ایکٹرا پانی ہوتا ہے اس گہوں میں وہ نکل جائے اور پھرانٹس یہ دیکھئے آج ہم نے پیاج میں خریدہ یہ رکھا ہے سائیڈ میں ہم نے اس کو کھلے میں رکھ دیا تاکہ یہ خراب نہ ہو اور ہم لمبے سمیتے کھا سکیں ہمارے لائٹ دس وزے کی گئی ہوئی ہے ابھی تھا گنیا اور ابھی بارہ بج گئے ہیں تو مجھے اب یہ چٹنی بنانی ہے لائٹ چلے گئے میں تو ہینڈ بینٹر میں بناتی لیکن اب مجھے بھنڈا کنجی میں بنانی پڑے گی تو میں یہاں پر بنا رہی ایملی کی چٹنی اور ایملی کو میں نے سوائے پانی میں بھولیا تھا میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں گرائنڈ کر لوں گی لیکن لائٹ ہی چلے گئی اور لائٹ آئی نہیں پھر مجھے ایک خلوطے میں ہی بنانی پڑی اس لئے میں نے پیاج کو چپ ڈال لی پیاج کے ساتھ میں نے اس میں کڑی لیوز پدینہ کے پتے اور بابڑی کے پتے وہ سب ڈال لیے اور پھر اس کو گاڑا پیسٹے بنا لیا اور پھر میں ان سب کو کوٹنے کے بعد ایملی کے پانی میں مکس کر دوں گی تو یہ دیکھئے یہ ایملی کی چٹری بن کے ریٹی ہو گئی اس طرح سے تو فرنس ابھی ہے شام کا ٹائم اور ممی نے یہ دیکھئے دوپٹے کو ہٹا دیا ہم نے ڈک کے رکھا ہوا تھا کیونکہ ڈک کے رکھنا جب ہوتا ہے مکھی وغیرہ گرنے کا ڈر رہتا ہے اور اس طرح سے برطن کو اچھا کے کے رکھا تھا اور ساتھ میں چھوٹا سا کپڑا کا پیسو لگا کے رکھا تھا بیسے سیرہ اس کو اپسند ہے ہمارے آنہ گئوں ہی ہوتی ہے یہ تو ہم نے خرید کے لی تھی اس ہی کا بنایا اور جن کے آنگے خوب ہوتی ہے بہت تو آرام سے بہت سارا بنا سکتے سیرہ تو اب ممی نے یہ سارا اس میں ڈال دیا اس کو اب کپڑے میں باندیں گے اس میں اس کے لیے اگر آپ کسی نے سیرہ بنانا ہو تو ممی نے یہ ذیکھ کی رہا جب بھی اسے کپڑے میں باندیں تو سفید کپڑے میں باندیں اگر آپ ڈارک رنگ کی کپڑے میں باندیں تو پھر اس کا رنگ چڑ جائے گا اس پہ تو اس طرح سے سیرہ بانتا ہے ممی نے ایک کپڑے میں باندیا ہے اور یہاں پہ لٹکائیں گے پوری رات اور پھر کل دکھاؤں گی میں آپ کو اس کے بعد تو فرنس آگے ہیں نیسٹ اور ہم نے یہاں پر دوپ میں فیرے کو سکھانے کے لیے ڈال دیا ہے اور اوپر سے جالی والا دوپرسٹا بھی ڈکا دیا ہے تو فرنس اسے اب ایک دن کی دوپ لگا دیئے دوپ میں رکھا تھا تو یہ دیکھا یہ سوپ ہو گیا ہے اوراوی سے اوراوی سے بڑا دا بڑی جہا ہے ٹکڑوں میں توڑ رہے ہیں بڑے بڑے ٹکڑے چوڑے چورن جیسے اب نا دیکھتے ہیں پھر لی کالکانہ تو پلگنا سیتا بڑنا چورن لے دیکھئے کتنے ساری چورن بارش لگی ہے اور ہم نے پہلے میں نے تو پہلے سیرہ اٹھا دیئے تو یہ دیکھئے فرنس آج ہوئی جو سے ہم آئے ہیں تو پندرہ دنواز آج ہوئی بارش تیج بارش ہوئی اس سے پہلے دو بار بارش ہوئی تو یہاں پہ کمی بارش ہوئی پالن پر سائٹ ہو جاتی اور تو ہوا اور بارش ایک برابر ہے ممی کو بارش ہوئی آم دکھ رہے ہیں مجھے تو ایک تب نی دکھر آئے ایک پیڑ ہم نے تکوا دیا ہے دو بارش کنید برمی روز ڈیوی آن ڈیوی موسیقی